نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے سرکش شیعاتین کو قید کر دیتا ہے تمام شیعاتین لیں سرکش شیعات ہیں ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا یہ بھی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک نے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ تس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نہ آپ کسی کو چجھ نہیں کرتے ہیں نماز تو فیزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں بخاری و مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے نبیل اسلام حمد ہے کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے ار ریان وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارکہ روزہ رہے ہیں